ایک سبجی والا ہر روز ہمارے گھر سبجی دینے آتا تھا وہ مجھے روزانہ مولی دیتا اور کہتا یہ کھانے سے آپ کے یہاں بچہ پیدا ہوگا شادی کو پندرہ سال ہو چکے تھے لیکن اولاد نہ تھی کیونکہ پتی نامارد تھا ایسا لوگوں کا کہنا تھا جبکہ سچ میں جانتی تھی کہ وہ ہے تو بہت محبت کرنے والا تھا لیکن جب سے میں نے سبجی والے سے لے کر کھانا شروع کی تھی میرے پتی بھی اور بھی مجھ سے محبت کرنے لگے تھا بس اس کی ایک ہی عادت عجیب تھی کیونکہ ہر روز رات کو میری آنکھوں پر پٹی باند دیتا تھا مجھے یہ سب کچھ کافی عجیب لگتا تھا لیکن اس نے مجھے قسم دے کر کچھ بھی پوچھنے سے منع کیا تھا میں پتی سے بہت محبت کرتی تھی اسی لئے میں نے اس کے آگے ایک سمان نہ کیا دن بھر گھر سے باہر رہتا اور جب رات کو کمرے میں آتا تو میری آنکھوں پر پٹی باند دیتا مجھے کافی حیرت ہوتی تھی لیکن میں خاموش ہو جاتی کیونکہ پتی نے قسم دی ہوئی تھی اور میں پتی کی بات کو ٹال نہیں سکتی تھی مجھے سکول کے بعد سے ہی پتی اور سسرال والوں کی عزت اور اپنے گھر کے کاموں کے بارے میں نہ صرف بتایا گیا بلکہ سکھایا بھی گیا تھا اسی لئے میں سب کی عزت کرتی تھی لیکن پندرہ سال گزرنے کے بعد بھی جب اولاد نہ ہوئی تو ساس مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگی تھی مجھے ساس سے ڈر لگتا تھا اگر وہ مجھے بانج ہونے کا تانہ دیتی تو میری کیا عزت رہ جاتی اسی لئے میں ساس سے دب کر چلتی تھی لیکن جب سے سبجی والے نے سبجی دینی شروع کی تھی وہ ہمیشہ مجھ سے پوستا تھا کہ اولاد کیوں نہیں ہوتی تو میں کہتی شاید رب کی مرضی نہیں ہے اور واقعی یہ سب رب کے ہاتھ میں ہوتا ہے اس دن سبجی والے نے مجھے کونے میں لے جا کر کہا آپ کو پتہ نہیں ہے آپ پر ضرور کوئی سایہ ہوگا اکثر شادی شدہ عورتوں پر شادی کے بعد ایسا سایہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ان کو اولاد نہیں ہو پاتی ہمارے پاس ایک ایسی مولی کا بگیچہ ہے جو سب سے زیادہ عمر والی عورتوں کو کھلا دی جائے تو وہ پریگنٹ ہو جاتی ہیں سبجی والے کی بات سن کر میں نے اسے شک کی نظروں سے دیکھا تھا یہ کیسا مولی کا بگیچہ تھا بھلا مولی کھانے سے کیسے کوئی پریگنٹ ہو جاتی میں نے اس کی باتوں پر ذرا بھی یقین نہ کیا تھا میں آٹھوی ککشہ میں پڑھنے لکھی تھی اور ان کی باتوں سے کہیں آنے والی نہیں تھی تم نے کیا مجھے پاگل سمجھا ہوا ہے جو میں تمہاری باتوں پر یقین کروں گی اگر میری ساس کو سب کا پیدا چل گیا تو وہ مجھے طلاق دلوانے میں ذرا بھی دیر نہیں کریں گی پہلے ہی وہ اتنی بری نظروں سے مجھے گھورنے لگی ہیں جیسے بچہ پیدا کرنا میرے ہاتھ میں ہی نہ میں ایسے کبھی نہیں کروں گی میں نے اسے موہ پر صاف منا کر دیا تھا لیکن وہ میرے منا کرنے کے باوجود بھی مجھے کہتا رہا ارے ڈر کیوں رہی ہو اور آپ کو پتا ہے کہ آپ کی ساس بھی اس لیے موہ بناتی ہے کیونکہ انہیں پلتا چاہیے اگر ایک بار پریگنٹ ہو گئی تو ان کے گن گائیں گے سارا سارا دن دیکھ لینا اور پہلی بات آپ کو ساس کو یا کسی اور کو بتانے کی کیا ضرورت ہے جب میں نہیں بتاؤں گا آپ نہیں بتاؤگی تو کیسے پتا چلے گا آپ فالتو میں اتنا سوچ رہی ہو ایک بار گھر کے تو دیکھ لو سبجی والے نے مجھے سچ کا آئینہ دکھاتے لالت دیا تھا اور میں نے سوچنے کا وقت مانگا تھا مجھے آج سوچنے کا وقت دو یہ کہتے میں نے اپنے کمرے کا رکھ کیا تھا جب میں نے سوچنے کا وقت لیا تو یوں لگا جیسے وہ سبجی والا بڑا بے چین ہو بس کیسے بھی میں ہاں کر دوں نہ جانے میرے یہاں کھانے کے پیچھے اس کا کیا مقصد تھا لیکن اس کی بات سے میں دم تھا میں کوئی غلط کام کرنے تو نہیں جا رہی تھی پس اولاد کے لیے مولی ہی کھانی تھی جہاں اتنے ٹوٹکے کر لیے تھے وہاں ایک اور سے ہی اور اگلے دن میں نے اسے ہامی جواب دے دیا تھا جسے سنتے ہی اس کے چہرے پر ایک دم سے عجیب مسکرہت سی چھا گئی جسے میں نے نوٹ نہیں کیا تھا میں مان گئی تھی کیونکہ مجھے بھی اب چاہیے تھا میں نا چاہنے کے باوجود اب ان سب باتوں پر یقین کرنے کے لیے ہامی بھر چکی تھی اور اب سب سے چکر مولی کھانے لگی تھی جیسے ہی سبجی والا سبجی دینے آتا تو آگے پیچھے دیکھتا جب کوئی نظر نہ آتا تو وہ جلدی سے میرے آگے مولی کر دیتا جیسے میں اپنے کمرے میں چھکر لے جاتی اور جب سی میں نے سبجی والے سے مولی لے کر کھانے شروع کی تھی مجھے خود میں ایک عجیب سی طاقت محسوس ہونے لگی مجھے اپنے جسم میں ہونے والے بدلاؤ کا احساس ہونے لگا تھا اب مجھے یوں لگا تھا جیسے ساس مجھ پر نظر رکھ رہی ہو اس روز جب سبجی والا مجھے مولی دے رہا تھا تو میں ابھی مڑ ہی رہی تھی کہ میری ساس مجھے بلکل پیچھے کھڑے مجھے ہی گھور کر دیکھ رہی تھی اسے مجھے مڑ کر دیکھے تو ڈر کے مارے پسینے چھوٹ گئے تھے جب اس نے اپنے دپٹے کے پلو سے میرے ہوت کے پاس سے کچھ صاف کیا تھا بہو اگر مولی اتنی ہی پسند ہے تو آندر جا کر کھا لیتی بکھو کی طرح یہاں کھانے کی کیا ضرورت تھی تمہاری ماں نے تمہاری ایسی پرورش کی ہے کیا اب میرا مہوں کیا دیکھ رہی ہو جاؤ جا کر جلدی سبجی بناو میری ساس نے گسے سے کہا تھا میں نے جلدی سے ساس سے معافی مانگی تھی اور سبجی بنانے کچن میں چلی گئی تھی لیکن ساس کی باتوں پر کچھ دیر کے لیے میرا رنگ سفید پڑ گیا تھا جس کی وجہ سے پکا ساس کو سب دال میں کچھ کالا لگ رہا ہوگا میں نے سوس دیا تھا آج کے بعد اگر کبھی ایسا ہوا تو اپنے چہرے کے انداز بلکل نورمل رکھنے ہوں گے اور بلکل بھی کھلانا نہیں ہے آج کل میرا پتی بھی مجھے بہت وقت دے رہا تھا جس کی وجہ سے میں کافی خوش رہنے لگی تھی لیکن آنکھوں پر پٹی ہونے کے وجہ سے میں جلد ہی نیند کی وادیوں میں اتر جاتی تھی میں بھاگ بھاگ کر ساس کے کام کرنے لگی تھی اس دوران ایک بہت ہی عجیب حرکت ہوئی تھی ساس نے سبجی والے کو ہمارے گھر کے پیچھے والے کوارٹر میں رہنے کے لیے ازادت دے دی تھی اب وہ روز صبح سویرے کے وقت اجاتا اور تازہ سبجی لے کر آ جاتا تھا مجھے ساس کی حرکت کچھ حجیب ہی لگی تھی لیکن وہ لوگ اس گاؤں کے امیر لوگ تھے ان کے اپنی حویلی تھی اس لئے کبھی کبھی اگر خوش ہوتے تو یوں ہی گریبوں پر مہربان ہو جاتے تھے اس لئے میں نے زیادہ دیر تک اس بات کو اپنے دماغ پر سوار نہیں کیا تھا لیکن مجھے اب یہ لگنے لگا تھا جیسے میری ساس مجھ پر نظر رکھے ہوئے میں جہاں جاتی تھی ساس پتہ نہیں کیسے اس جنگہ پہنچ جاتی تھی اور اب ساس کا سبجی والے کے گھر میں بنا دینا یہ سب سوچ کر تو میرے سر میں درد شروع ہو جاتا تھا لیکن کوئی بھی سراہ ہاتھ نہیں آ رہا تھا مجھے عجیب سی بچینی اور دل میں عجیب عجیب خیالات آنے لگے تھے اب تو یہ محسوس ہونے لگا تھا جیسے وہ سبجی والا مجھے گھر گھر کر دیکھتا ہو لیکن میں ان سب کو اپنا وہم ہی سمجھتی رہی کھاتے ہوئے مجھے ایک مہینہ ہو چکا تھا جب میری اچانک سے تبیت بگڑی تھی اور جو بات مجھے پتا چلی تھی مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا میں نے اپنے رب کا شکریہ دا کیا تھا اور اکیلے میں سبجی والے کو بلا کر اسے پیسے بھی دیئے اور اس کا بھی شکریہ دا کیا اور مجھے خوش دیکھ کر سبجی والا عجیب ہی ہس رہا تھا اور بولا تھا مجھے پیسے نہیں بلکہ کچھ اور چاہیے اس وقت مجھے اتنی خوشی تھی کہ میں نے جلدی سے ہامی بھر لی تھی تم جو بھی کہو گے سب ملے گا بتاؤ کیا چاہیے تمہیں میں نے جب پوچھا تو وہ عجیب طریقے سے ہسنے لگا تھا کہنے لگا یہ سب میری وجہ سے ہی تو ہوا ہے لیکن میں قیمت بھی اچھی خاصی وصول کروں گا لیکن ابھی آپ مجھے وہ نہیں دے سکتی جو میں چاہتا ہوں انتظار کریں میں خود بتا دوں گا اور ہاں ایک بات یاد رکھنا جو مولی میں روزانہ دیتا ہوں اب اس میں ناغہ کرنے کا سوچنا بھی مت اپنے بچے کے ساتھ دھو بیٹھو گی میں اس سے زیادہ کچھ نہیں بتا سکتا وہ اپنے لبوں پر ایک عجیب دھن بجاتا ہوا چلا گیا تھا لیکن میری خوشی میں بھنگ ڈال گیا تھا اب تو میں گلتی سے بھی مولی کھانے سے ناغہ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ مجھے اتنے سالوں بعد یہ خوشی نصیب ہوئی تھی خوشی کے مارے میری ساس تو بلکل مٹھائی باٹ رہی تھی گریبوں کو صدقے دے رہی تھی اویلی کو فولوں سے سجایا گیا تھا پورے گاؤں کی دعوت رکھی ہوئی تھی میری ساس بہت اچھی تھی مجھے سب دیکھ کر رونا آ گیا شاید پریگنٹ ہونے کی وجہ سے میرے جسم میں بدلہ آ رہے تھے جس کی وجہ سے میں کبھی رونے لگتی تھی تو کبھی ہسنے بھی تو کبھی کسی وجہ سے گصہ کرنے لگتی تھی اس دوران سانس میرے بہت اچھے سے خیال رکھ رہی تھی میرے لیے نوکرانے کا انتظام بھی کیا گیا تھا ایک دم سے میری قدر بڑھ چکی تھی اس سبجی والے نے صحیح کہا تھا میری پریگنٹ ہونے کا سن کر سب کچھ صحیح ہو جائے گا اور واقعی سب صحیح ہو گیا تھا ساس تو صحیح ہو گئی تھی لیکن اب روز مجھے مولی کھانی پڑتی اور سبجی والے کی کوئی نہ کوئی شرط ہوتی تھی ایک دن تو اس نے مجھے ایک گھنٹہ اپنے پاؤں دبانے کا کہہ دیا تھا اب میں یہ سب کرتے ہوئے کافی پریشان رہنے لگی تھی اگر ساس کو میرے پتی کو پتہ چل جاتا تو میری کتنی بدنامی ہوتی سب لوگوں کے دل میں خیال بھی آ سکتا تھا کہ میرا بچہ بھی نازائز ہے نہیں میں یہ سب نہیں ہونے دے سکتی تھی میں نے سوچ لیا تھا اب کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا ورنہ تو میں بری طرف فس سکتی ہوں میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں مولی نہیں کھاؤں گی پھر سبجی والا فرمائش کیسے کرے گا آگلے دن سبجی والا مجھے کپڑے دھونے کو کہنے لگا میں نے مونی کھانے سے منع کر دیا سبجی والا کہنے لگا نقصان تمہارا ہی ہوگا میں بتا رہا ہوں ابھی تو میں نے صرف اپنے کپڑے دھونے کو کہا ہے لیکن اگر شام میں تم خود چل کر آئی تو میں تمہیں میرے لیے کھانا اپنے ہاتھوں سے نہ صرف بنانا پڑے گا بلکہ مجھے کھلانا بھی پڑے گا سوچ لو اس نے تو مجھے سیدھی سیدھی دھمکی ہی دے دی تھی اسے یقین تھا میں ضرور آؤں گی لانت ہے تم پر اور تمہاری شرط پر شرم نہیں آتی تمہیں میں ایک شادی شدہ عورت ہوں اور اب تو پریگنٹ بھی ہوں میں نے گسے سے کہا تھا تو کیا ہوا پریگنٹ بھی تو میری وجہ سے ہوئی ہو اگر میں اس کی وجہ کچھ قیمت وصول کر رہا ہوں تو اتنا پریشان کیوں ہو رہی ہو میں نے تم سے رات گزارنے کا تو نہیں کہا نا میں نے گسے سے کہا تم نے جو کرنا ہے کر لو میں نہیں کھاؤں گی مولی میں نے گسے سے اسے کہا اور کمرے سے چل گئی ٹھیک ایک گھنٹے بعد مجھے اپنی کمر اور پیٹ میں بہت درد محسوس ہوا تھا ساس نے دائی کو بلوایا لیکن کوئی ارام نہیں آ رہا تھا تا مجھے وہ سبزی والا ایک بار پھر کھڑکی میں کھڑا نظر آیا تھا میں نے سب کو کمرے سے باہر بیز دیا اور اس نے مجھے جلدی سے مولی لا کر دی جسے کھانے کے دس منٹ بعد ہی میں ٹھیک ہو گئی تھی اب میں پہلے سے کافی بہتر تھی میں نے دوائی بھی کھائی تھی اس کے بعد واقعی مجھے شام میں کھانا بنا کر اسے کھلانا پڑا تھا ساس نے منع کیا لیکن میں نے کہا میں ٹھیک ہوں میں بڑی مشکل سے اٹھی اور کھانا بنایا اور کپڑے دھو کر اس کے کام والی سے کروا کر اسے خود دینے گئی تھی اور اس کے بعد یہ سلسلہ چل پڑا تھا میرا آٹھوہ مہینہ لگ چکا تھا سب بچے کی خریداری کر رہے تھے اور میں بھی اب خوش تھی کہ ایک بار بچہ پیدا ہو جائے اس سبزی والے کا تو وہے حشر کروں گی کہ ساری زندگی یاد رکھے گا ویسے بھی پچھلے کچھ دن مجھ پر بہت بہاری گزرے ہیں مجھے اپنے پتی کی بجائے سبزی والے کے سارے کام کرنے پڑ رہے تھے وہے بھی چھپ چھپ کر صرف اس وجہ سے ہی کہ ایک بار میرا بچہ صحیح سلامت اس دنیا میں آ جائے لیکن اسے دوران ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا تھا میرے پیرو پر سوجن آ گئی تھی میں سہن میں بیٹھی نوکرانی سے اپنے پیرو کی مالش کروا رہی تھی بہار سے شور کی آواز آنے لگی میں نے جلدی سے اس کو ایک سائیڈ کر کیا اور خود جا کر بہار دیکھنے لگی تو وہاں پر ایک سبزی والا کھڑا ساس سے جھگڑا کر رہا تھا میں نے تاجب سے ساس اور سبزی والے کو دیکھا ساس نے سبزی والے کو جانے کا اشارہ کیا تھا لیکن وہے اپنی جنگے سے ہلا تک نہ تھا ٹھیک بنا کھڑا تھا مجھے اس کی حرکت پر بہت گصہ آیا تھا اور وہے اپنے علاوہ بھی گھر کے لوگوں پر حکم چلانے لگا تھا آخر اس کی وجہ کیا تھی وہے کیا ثابت کرنا چاہتا تھا اور پھر وہے میرے پاس آ کر بولا تھا یہ بچہ جو تم لے کر گھوم رہی ہونا میرا بچہ ہے اس کی بات سن کر تو میری روح کاپ گئی تھی ڈر کے مارے میرا جسم پر کپ کپی ہو چکی تھی وہے کیا کر رہا تھا میرے ہونے والے بچے کا باپ ہے ایسا کیسے ہو سکتا تھا کیا وہے ایک نیا ڈراما کر رہا تھا یا دھمکی دے کر بدنام کرنے کی کوشش کر رہا تھا ساس نے گصے میں آ کر اسے تھپڑ دے مارا تھا اور ایک الگ جہے لے جا کر اپنے کمرے سے ایک اکبار میں کچھ چھپا کر لا کر دیا تھا جہاں تک مجھے سمجھ آ رہا تھا شاید ایسے ہی ہوگا تو کیا وہے سچ کہہ رہا تھا جو ساس نے مجھے موہوں بند رکھنے کے لیے پیسے دیئے تھے کیا واقعی یہ بچہ میرے پتی کا نہیں بلکہ سبجی والے کا تھا اگر یہ سب سست تھا تو کیا ساس نے جان بوچ کر یہ سب کروایا تھا لیکن کیوں وہے ایسا کیوں چاہتی تھی اپنے ہی بیٹے کی بیوی کے ساتھ ایسا کر کے ایک ناجائز بچے کو کیوں پیدا کروانا چاہتی تھی اور ان سب سے بھی اوپر ایک اور بات تھی کیا میرے پتی کو اپنی ماں کی ساری سچائی پتا تھی کیا وہے بھی ان سب میں شامل تھے لیکن کوئی ازادتار آدمی ایسا کیسے کر سکتا تھا اس کی بیوی کو کوئی اور بھی استعمال کرے یہ سب باتیں سوچ کر میں نے اپنی طبیت خراب کر لی تھی اگلے دن میں بہت تیز بخار میں تپ رہی تھی سب لوگ میرے لیے ہی یہاں سے وہاں بھاگ دوڑ رہے تھے میرا پتی میرے لیے جس قدر پریشان تھا اس سے میں نے یہی اندازہ لگایا تھا کہ وہ ہے اپنی ماں کی سچائی سے بے خبر ہے ابھی تو یہ بات بھی کنفرم کرنی تھی کیا بچہ واقعی سبجی والے کا ہے یا پھر میرے ہی پتی کا کیونکہ مجھے تو ایسا کوئی بھی راستہ یاد نہیں تھا جس کی بینہ پر میں یہ ہے کہتی کہ بچہ میرے پتی کا نہیں اور میں پتی سے سیدھا پوچھ کر اسے شرمندہ بھی نہیں کرنا چاہتی تھی اب میں نے سوچ گیا تھا کہ کوئی ایسا طریقہ یا پلین بنانا تھا جس سے سچ کا پتہ بھی چل جائے اور میرے پتی کے دل کو ٹھیس بھی نہ پہنچے میں نے بچے کی پیدائش کے بعد اس کا چھپا کر ٹیسٹ کروانے کا سوچا تھا لیکن ضروری نہیں جیسا ہم سوچے ویسا ہی ہو میرے ساتھ اس سے بھی بڑا کچھ ہونے والا تھا ایک ایسا ست سامنے آنے والا تھا جس کے بارے میں میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا اگلے کے اس دن میں دوبارہ سے بلکل صحیح ہو چکی تھی لیکن اس روج گھر پر موجود نہیں تھی مجھے کوئی نوکرانی بھی نظر نہیں آ رہی تھی اور پتی تو آتے ہی رات کو تھے ابھی میں کمرے سے ہی تھی کی اچانک سے میرے کمرے میں آیا تھا اس سے پہلے میں اسے دیکھ کر چلاتی اس نے میرے موہ پر رمال رکھا اور مجھے بے ہوش کر دیا اس کے بعد مجھے نہیں معلوم میں کتنی دیر تک بے ہوش رہی تھی جب آنکھ کھلی تو میں ایک بہت ہی شاندار کمرے میں تھی میں نے گھبرا کر دروازہ کھولنے کی کوشش کی لیکن ناکام ہو گئی میں بستر پر بیٹھی رونے لگ گئی تھی مجھے معلوم تھا یہ سبجی والے کا ہی کام ہے شاید ساس بھی ان سب میں اس کے ساتھ شامل تھی میں نہیں جانتی تھی وہ دونوں مل کر کیا کرنا چاہتے ہیں پہلے سبجی کھلا کر پتا نہیں کیا 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 کہ میں پریگنٹ ہو گئی اس کے بعد مجھے بلیک میل کرنا پھر ساس کا سبجی والے کی باتیں ماننا اسے پیسے دینا اس کے باوجود بھی میرا کھیال رکھنا یہ سب میری سوچ سے بہار تھا اور میرا یوں اگواں ہونا سب کچھ عجیب اور بہت ہی دھراؤنا تھا اگر کسی کو میرے گائب ہونے کا پتہ لگ جاتا تو سب مجھے گوڑا اور گرے ہوئے چریتر کا کہہ کر بلاتے میں سوچ سوچ کر اور زیادہ رونے لگی اس وقت تچانک دروازہ کھلا اور میرے شک کے مطابق فہر سبجی والا تھا اسے دیکھتے ہی میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے تھے مجھے جانے دو میں نے کیا بگڑا ہے تمہارا کیوں مجھے ساری دنیا کے سامنے زلیل اور رسوا کرنا چاہتے ہو میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی میں اس کی منتیں کر رہی تھی لیکن میں خاموش بیٹھا بس مجھے سن رہا تھا اور گوڑ سے دیکھ رہا تھا دیکھو تم جتنے کہو گے میں تمہیں اتنے پیسے دینے کیلئے تیار ہوں لیکن میرے ساتھ ایسا مت کرو مجھ پر جام نہ لگاؤ اگر میں نہ گئی تو سب مجھے چریتر کی غلط عورت سمجھیں گے میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں مجھے چھوڑ دو میں تمہارے سارے باتیں مانوں گی سارا کام بھی کروں گی لیکن مجھے جانے دو اس بات میری بات کو بہت گوھر سے سنتے ہوئے اچانک مسکرہ پڑا تھا اور بولا تھا یہ سب تو تم سب جاننے کے بعد ویسے بھی اپنی مرضی سے کرو گی اس لئے مجھے اس کی پریشانی نہیں لیکن اب جو میں تمہیں سچ بتانے جا رہا ہوں دھیان سے سننا کیونکہ میں صرف سناؤں گا ہی نہیں بلکہ ثبوت بھی دکھاؤں گا سچ بتانے کے بعد میں خود تمہیں گھر چھوڑ کر رہا ہوں گا لیکن اس گھر تم جانا چاہو گی سبجی والے نے مجھ سے کہا کہتے ہی بولنا شروع کر دیا تھا میرا تعلق کی اسی گھاؤں سے ہے جہاں پر تم شادی کر کے آئی تھی اور یہ بات شادی سے پہلے کی ہے میرے بابا نشا کرتے تھے جس کی وجہ سے اس نے اپنی ہی بیٹی کو جوے میں ہرا دیا تھا اور جب لوگ پیسے لینے آئے تو میری بہن کو بچانے کے لیے جلدی سے اپنے ہی باپ کو ان کے حوالے کر دیا اور کہا کہ اسے چاہے مار دو لیکن بہن کو چھوڑ دو لیکن وہ چار لڑکے نہ مانے میں نے ان کے سر میں ڈنڈا مارا اور اپنی بہن کی حویلی لے آیا وہاں پر موسی کے پاس چلا گیا موسی یعنی تمہاری ساس اور اس نے مدد کی درخواست کی اس نے میرے سامنے ایک شرط رکھ دی جیسے بغیر سنیں میں نے حامی بھر لی اس نے میرے باپ کو جیل بھیجوا دیا اور ساتھی ان لوگوں کو بھی میرے باپ کو نہ ملنے کی وجہ سے گسے اور پاگلپن میں آ کر وہیں پر اس نے خودگوشی کر لی اس کے بعد میں نے اپنی بہن کی جلدی شادی کروا دی لیکن موسی کی شرط سن کر میں دنگ رہ گیا وہ جیسے جیسے کہتی گئی میں بلکل ویسا ویسا کرتا گیا ان کا بیٹا نامر تھا اس کی پہلے تین بار طلاق ہو چکی ہے اس بار اس نے شادی کرنے کا کہا دنیا والوں کے سامنے اس کی شادی ہوئی تھی جو کہ اس کا بیٹا تھا لیکن اصل میں شادی میرے اور تمہاری ہوئی تھی میرا نام بھی امن ہی ہے اس نے کہا تھا جلدی بچہ پیدا نہیں کرنا بلکہ دیر سے بچہ پیدا کرنا ہے جس کی وجہ سے تم بھی اس کی مٹھی میں ہی رہتی اور اس کی شکر گزار رہتی جب تمہارے آنکھ پر پٹی باند دیتا تھا تب میں کمرے میں آتا تھا اور وہ چلا جاتا تھا تو بس پتی ہونے کی ایکٹنگ کر رہا تھا میں بولی پہلے تو ایسی دوا چھڑکا تھا جس سے طاقت آئے اور پریگنسی نہ ٹھہرے لیکن اب موسی نے کہا کہ بچہ چاہیے تو میں نے دوائی بدل ڈالی اب میں طاقت کی دوا مولی پر چھڑکتا لیکن جب تم پریگنس ہو گئی تو میں نے کوئی بھی دوا ڈالنا بند کر دی تھی وہ بچے کو نقصان پہنچا سکتی تھی اور مجھے اپنی اولاد کو نقصان پہنچا کر کیا ملتا اس دن جب تم نے مولی کھانے سے منع کیا تو میں ڈر گیا تھا کہ میرا راز کھل جائے گا اسی لئے ہم کچھ بھی بول دیا لیکن تمہیں جب تکلیف ہوئی تو پتا چلا شروع میں بچے میں ایسا ہو جاتا ہے اور تم جب میرے کام کرتی تو مجھے بہت خوشی ہوتی تھی دل کرتا تھا میں اپنے بچے کو محسوس کروں لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا تھا لیکن وہ سب ناٹک کیا اس روج میں نے موسی سے کہا تھا اب اور ناٹک نہیں کر سکتا میرا بچہ ہونے والا ہے میں اپنی بیوی کو سچ بتانا چاہتا ہوں کیونکہ تم مجھ سے نفرت کرنے لگی تھی جو میں برداشت نہیں کر پا رہا تھا لیکن اس نے پیسے دکھا کر مجھے دھمکی دی تھی اگر میں نے ایسا ویسا کچھ کیا تو وہ تمہارا بچہ گروا دے گی اور بچے کو مار دے گی میں ڈر گیا تھا اسی لیے چلا گیا تھا لیکن اب تمہیں وہاں چھوڑنا خطرے سے کھالی نہیں تھا اسی لیے میں نے تمہیں اگوا کر لیا موسی کچھ نہیں کر سکتی وہ جانتی ہے تمہیں میں لے کر آیا ہوں اور اسے تمہاری فکر بھی نہیں وہ تو بس اس بچہ دکھا کر سب کو یہ ثابت کرنا چاہتی تھی کہ اس کے بیٹے میں کوئی کھوٹ نہیں جب وہ خاموش ہوا تو میں بجانے سی اپنی جنگہ پر بیٹھی رہی تھی میری ساس نے مجھے میرے ساس ایک ایسا دوکھا کیا تھا صرف اس نے نہیں میرے اپنے پتی نے بھی لیکن وہ میرے آسپاس ہی رہا اس بات سے مجھے کچھ خوصلہ ہوا تھا اب میں دوبارہ وہاں نہیں رہنے والی تھی لیکن ماں بیٹی کی سچائی ساری دنیا کو دکھانا چاہتی تھی پھر میں اس کے ساتھ شہر میں ہی رہی تھی موسی دوبارہ ہمارے پاس آ چکی تھی اور کچھ نہ بولنے کی دھمکی دے چکی تھی جب میرا بیٹا پیدا ہوا اسی وقت میں نے اپنے پتی اور بیٹے کا ٹیسٹ کروا لیا اور گاؤں جا کر سب کو سچ بتا کر موسی کا اصلی چہرہ سب کو دکھا دیا تھا جس نے صرف اپنے بیٹے کا راز چھپانے کے لیے مجھے میرے پتی سے دور رکھا اور اگر اس دوران کچھ اور ہو جاتا تو میں کبھی خود کو ماف نہ کر پاتی سب لوگوں نے میرے ساس پر تھو تھو کی تھی اور اس کے بیٹے کو بھی بہت برا بھلا کہا تھا مجبورن دونوں کو گاؤں چھوڑ کر جانا پڑا اب میں اور میرا پتی اسی حویلی میں رہتے ہیں ہم دونوں اپنی زندگی میں خوش ہیں میرے پتی نے جب اپنی بہن کی جان بچانے کے لیے کیا تھا اس لیے میں نے اسے ماف کر دیا تھا تھینک نیوہ دوستو اگر آپ کو ہماری سٹوری لگے تو پلیز لائک کریں آپ کا ایک لائک کسی کی زندگی بدل سکتا ہے تھینک یو سو مچ